آمیر زیاد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس پر بھی ذرا آپ کومنٹ کر دیجئے گئے جو آزم خان صاحب والا معاملہ ہے اور جو چیئرمن پی ٹی آئے ہیں وہ اس کو بھی شاید اتنا سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے جب بات یہ کہ اس ملک میں کئی مرتبہ فیدہ صاحبہ کے اسی طرح کے سنجیدہ واقعات ہوئے ہیں اور سنجیدہ مقدمات ہوئے ہیں جس طرح کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایک سو چونسٹھ کے اوپر اس کے تحت یاد کر رہے ہیں آپ کو بلکل یاد ہوگا کہ ساگڑار صاحب نے بھی ایک بڑا زبردست بیان دیا تھا بڑا موٹا بیان دیا تھا باری بھرگم قدم کا کہاں گیا وہ بیان اور اس طرح کی جس طرح کی نشریات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر بارات میں اس کی خبریں پڑھ رہے ہیں ہم نے بارہا مختلف سیاسی جماعتوں کے لیے مختلف سیاسی رہنماؤں کے لیے ہوتے ہوئے دیکھیں اور ان میں شامل بھی ہوئے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست ایک ریوالونگ دور کی طرح ہے اس میں لوگ نکلتے ہیں پھر گھوم کے واپس آ جاتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے پھر واپس آتے ہیں کوئی ایگزٹ جو ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوتی اور کوئی انٹری جو ہوتی وہ فائنل نہیں ہوتی تو یہ چیز جو ہو رہی ہے کہ یہ کہیں کہ جی اس طرح کا کیس ماضی میں کبھی اس نویت کا نہیں ہوا کسی پہ ہوا ہے آپ یاد کریں نواز شریف صاحب جب مشرف صاحب کا دور حکومت تھا تو دوزار ساتھ تک ان کا ایک نام لیوہ نہیں تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوبارہ آئیں گے دوبارہ آگئے ٹھیک ہے نا بینظیر صاحب کو کوئی نام نہیں لیا کرتا تھا دردالی صاحب کو کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ صدر پاکستان ہوں گے تو اس پلک میں انہونی انوکھے واقعات ہوتے رہتے ہیں اگر میں اس تناظروں میں دیکھوں تو یہ چیز جو ہے میں اس اسی سپریٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کے سنجیدہ معاملات متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا کہ بلکل قابل کردن زدہ نہیں تھی لیکن آپ دیکھیں کہ ہر مرتبہ وہ باؤنس بیک کر گئی تو مجھے نہیں پتا کہ صاحب کو ازیراعظم بھی اتنے خوشخصمت ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن جو ہماری تاریخ رہی ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور کئی مرتبہ ہوئی ہیں اسی بات یہ کہ یہ وقت جو ایک سو چونسٹ کا یا جس کا بھی ان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی متعلق شکوک و شباہ کیوں بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں کہ تیتریس دن تک تو آزم خان صاحب غائب تھے پندرہ جون کو میرے خال میں وہ مسل پرسن میں شباہ کیے گئے تھے پھر ایک دم وہ نمودار ہوئے اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بات یہ کہ پی ڈی ایم حکومت جو آج بہت دھبرائی بھی ہے بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صاحب کو ازیراعظم کو وہ انتخابی عمل سے باہر نہیں کر دیتے اور پی ٹ فیبل کے قیادت ہے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکی ہے اور ان کے سٹرکچر ہے وہ بلکل ایک اندر ہے بہت ہی مشکل میں ہے لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا کہیں نہ کہیں خوف ہے کہ اگر پی ٹی آئے یا بلہ بیلٹ پیپر پہ ہوا تو ان کو بڑی مشکل ہوگی اچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آفیتہ صاحب آپ بھی ایک بل دینے جاتی ہیں بجلی کا تو آپ کے سامنے ایک چہرہ آ جاتا ہے ایک یا کئی چہرے آ جاتے ہیں ایک اس میں عساق دار کا چہرہ ہوگا ایک شباز شری صاحب کا ہوگا جب آپ ایک کہتے ہیں کہ مہنگے ازاموں چیزیں خریدتے ہیں اس ملک میں مطلب انتیس فیصد جو ہے فرات ازر تھا اور وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا چالیس فیصد تک گیا تو آپ سوچیں ایک عام آدمی اور عام آدمی میں میں اور آپ بھی شامل ہیں تو اس کے اندر اس کی کیا حالت ہوئی ہے اس کا بچارے کا قراجی کی ضربان میں کہتے ہیں پلی تھا نکل گیا ہے اس کو گنے کی طرح نچونڈ لیا گیا ہے تو یہ جو ان کی اکنومک مس مینجمنٹ تھی اتنی دھیانک ہوئی ہے تو میں ہی سم ہے کہ جب شوشیں چھوڑتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ جو اصل ایشیوز ہوتے ہیں وہ پسے پوچھ چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں نا ہم نے اسی طرح نشریات کی صاحبی قضیر اعظم پہ توشہ خانہ پہ کیا ہوا اس کیس کا ٹھیک ہے نا ہم نے کیا وہ جو القادر ٹرس تھا وہ سناتا ہے بلکل فائنل ہے اس کے بعد ان کو ختم ہو جائے گی پھر پی ڈی ایم نے تو بلکل گھنگروہ توڑ دیئے عددت کا کیس بھی لے کر آگئے نا تو بڑی دلجل صورت ہے حال ہے تھی سالہ میں سمجھتے ہوں اس کی بڑی وجہ یہ کہ یہ لوگ اتنے ناکام رہ چکے ہیں اپنی سیاسی اس کے اندر عمل کے اندر لوگ ان پر بھروسہ نہیں کرتے اور اصل مسئلہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے پیپلز پارٹی اپنے قلعے میں مضبوط ہے اور دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی آپ کو زیادہ گین کرتی بھی نظر آئے گی لیکن نون لیگ جو ہے سخت مشکل میں جو آپ نے اپنے ابتدائی کلمات پر سوال اٹھایا ہے بڑا اہم سوال تھا کہ نو نواز شریف صاحب کیوں نہیں مبتن واپس آ رہے پندرہ ماس ان کے بھائی وزیراعظم تھے نا وہ کیوں نہیں ہیں تو کیا وہ ایک رسک لیں گے کہ وہ کہتے ہیں کیر ٹیکر کے دور میں آجے کیونکہ ظاہر ان کو ایک مردمہ تو سرنڈر کرنا پڑے گا ایک بال تو ان کو جیل جانا پڑے گا وہ کتنا ہی پیارے ہوں کتنا ہی لادلے ہوں ہیں سب سے لادلے جو ہیں اس ملک میں تاریخ میں تاریخ اعتبار سے وہ نواز شریف صاحب ہیں ان سے بڑا کوئی لادلہ پیدا نہیں ہوا ہے ٹھیک اور یہ خدشہ جو ہے بہت لوگوں کو پھر نواز شریف کا جو کردار ہے ماضی کا اچھے بسے آمیر زیادہ سام آپ کی اجازت سے آپ نے کہا سب سے در لادلے وہ ہیں لیکن اگر ایک ہم بات کریں ٹاف ٹائم انہوں نے بھی دیکھا آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن ہوا یہ کہ لادلے کی وہ کیا ہے کہ لادلے کے اوپر خصہ اتارا جاتے جب وہ مس بیو کرتا ہے بارہ سنگے کی طرح وہ جہاڑی میں سر اگر اپنی سنگ کو جہا دیتا ہے لیکن پھر ماف کر دیا جاتے ہیں کوئی اور سیاستدان تین چار مرتبہ مافو چوتھی مافوی مل رہی ہیں کوئی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا وہ دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹیک انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلیہ ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے